جی تو دوستو آج تو شاید خاکان آباسی جو کہ نون لیگ کے رینوم ہے انہوں نے بھی اس بات کا اطراف کر لیا ویڈیو میں کہ عمران خان سب سے بڑا لیڈر ہے انہوں نے کیا کہا آئیے پہلی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں سو میرے کے واقعات میں چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو ڈریکٹلی نامزد کر دیا گیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کا فوجی عدالت میں مقدمہ چل سکتا ہے اور کہ ایک سابق وزیر آزم کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہونا چاہیے میری نظر میں جوزدکشن اس وقت بن سکتی ہے جب کوئی سیویل آدمی کسی سرونگ یا ریٹائر فوجی افسر کے ساتھ مل کر سادش کرے اس حد تک یہ جوزدکشن ہے ورنہ جوزدکشن نہیں بنتی اس کا فیصلہ قانون دان ہی کرے گی ٹھیک ہے آپ واحد رہنما ہیں مسلم لیگ نون میں جو چیئرمنٹ پاکستان تحریک انصاف کو کہتے ہیں کہ وہ لیڈر ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور نون لیگ میں اس حوالے سے بھی کوئی ریاکشن آیا چونکہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تین ہی بڑے لیڈرز پیدا ہوئے ہیں سوٹرکار علی بھٹو میاں نواز شریف اور چیئرمنٹ پاکستان تحریک انصاف میں واپس لئے لطول فادر آپ نراض ہیں میں نے یہ کہا کہ اس ملک کی سیاسی تاریخ میں صرف چار لیڈر ہی آسکے ہم نے ہزاروں جج بنائے ہزاروں بیروکرائٹ بنائے ہزاروں جرنیل بنائے پولٹیکل لیڈر احمد صرف چار پروڈیوسر تھا کیونکہ میری ناکس اکل ہے اس کے مطابق اور وہ یہ چار لوگ ہیں اس میں رفکار علی بھٹو صاحب میاں نواز شریف بنظیر بھٹو اور عمران خان میں کیوں کہ یہ کہتا ہوں کہ میں ہلکیں کی سیاست کرتا ہوں میرا لیڈر وہ آدمی ہوتا ہے جس ہلکے میں میں کام کرتا ہوں چوبیس گھنٹے رہتا ہوں جن لوگوں سے میرے تعلقات ہیں اشنوں کے تعلقات ہیں جن کی ہر کام میں میں شامل ہوں شادی میں غمی میں ڈیولپمنٹ میں اس ہلکے میں آ کر اگر ایک آدمی مجھے ووٹ دلوا دے اضافی وہ بنے لیڈر ہوتا ہے پولٹیکل وہ یہ وہ چار لوگ ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا کہ میں مکمل طور پر غلط ہوں جو یہ کام کر سکے ہیں اس بلک کی سیاسی تحریک ہے اس وقت چیئرمنٹ پاکستان تحریکین صاحب کی سیاست ختم ہو گئی آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے ساب پارینہ بن چکی ہے یا بن جائے گی یہ تحریک تحریک ہے سب میں سانیہ نوہ میں کے بعد جو حالات ہوئے تو گاؤں ویارٹیز تو ڈیفرنٹ ہوگی تو اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کے مستقبل یہ بات تحریک تحریک کرتی ہے سیاستدان جو ہوتا ہے اس کا جو لگیسی ہوتی ہے تحریک کرتی ہے میں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں میں باتوں میں سپیکلیٹ نہیں کرتا یہ چیزیں تاریخ اتاہ کرے گی سبارلی بوٹو کو آج پھانسی لگے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے حضر اگینے پینتالیس سال سیونٹی سیونٹ میں ہوئی تھی پینتالیس سال ہو گئے آج بھی بوٹو کے نام پر ووٹ پڑ لی انہی کے نام پر ووٹ پڑ لی ان سب باتوں میں سبق ہیں نواشی صاحب کو پینتیس سال سیاست میں ہو گئے ہیں ہم نے ہر کام ان کے ساتھ کیا ہے سیاست نہیں ختم ہی سکتا تاہیات سیاست نے ناہیل کیا اس ملک کے سبرین کوٹ نے جو جج بیٹھے جنہوں نے دھیئی تھی سزا وہ کہاں پر ہے آج جی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ شاہد خکان عباسی نے چار نام لیے اور ان چار ناموں میں ایک نام جو تھا وہ عمران خان صاحب کا بھی تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہد خکان عباسی بھی عمران خان کو لیڈر مانتے ہیں اور لیڈر تو اینیوے وہ ہے اور باقی جو انہوں نے نام لیے بھٹو کو تو میں نہیں جانتا لیکن انہوں نے ایک نام بینظیر کا لیا اور ایک نام نواز شریف کا لیا تو نواز شریف کو تو میں بالکل بھی لیڈر نہیں مانتا اس کو تو میں گدر مانتا ہوں کیونکہ جو بندہ مشکل پڑھنے پر اپنے ہی ملک کو چھوڑ کے اپنے لوگوں کو چھوڑ کے دوائی لینے لندن چلا جاتا ہے ایسے بندے کو کون لیڈر مانے گا وہ ٹھیک ہے شاہد خکان عباسی بھی اس کی پارٹی میں ہے تو وہ جو ہے اس کو لیڈر مان رہا ہے اور وہ کہتا ہے جی یہی میرا لیڈر ہے تو ٹھیک ہے وہ اس کی مرضی ہے لیکن اصل میں وہ لیڈر نہیں ہے ٹھیک ہے نہ شباہ شریف لیڈر ہے نہ نواز شریف لیڈر ہے کیونکہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ قوم کو لیڈ کرتا ہے وہ دم دماغ کے باہر نہیں بھاگ جاتا شباہ شریف کتنی دیر باہر رہا عساق دار کتنی دیر باہر رہا جب اس کو پتا لگا سب کچھ کلیر ہے گورنمنٹ آگئی ہے مجھے وزارت مل جانی ہے تو وہ واپس آگیا نواز شریف ابھی تک واپس نہیں آیا ابھی حالانکہ اس کے بھائی کی گورنمنٹ ہے تو وہ دار کے مارے واپس نہیں آرہا صرف عمران خان کے دار سے اور عمران خان ابھی اپوزیشن میں ہے اور پلس سارے عمران خان کے خلاف ہے چاہیے میڈیا ہو جائے چاہیے پولیٹیشنز ہو جائیں اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ ہو جائے سب عمران خان کے خلاف ہیں عمران خان پہ اور اس کی پارٹی پہ بے جا ظلم ہو رہے ہیں اس کے باوجود عمران خان ڈٹا ہوا ہے اور نواز شریف چوہ کی طرح باہر بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہے جی نواز شریف جو ہے وہ لیڈر ہے نواز شریف کسی صورت لیڈر نہیں ہے ٹھیک ہے شاید کا کار نباسی مانتا ہے میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میرے ہی صاحب سے وہ لیڈر نہیں ہے لیڈر اس ٹائم جو ہے نا سب سے مقبول لیڈر اور جس کو صرف لیڈر کہتے ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان ہے اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے